تیار ہے تیار ہے تیار ہے یہی بیٹس میں نے سکور نہیں کیا تو میرے خیال ہے یہ ہم لپکی ہیں پاکستان کے ہمارے پاس بابر جیسا پیل ہے Sir, I want to ask this question from you also Abdullahold Raghooji لیکن today you look really sharp masha'Allah سے بجے اچھا لگتا ہے ہم جب سیٹ پہ آتے ہیں تو کام بینے کمبینیشن دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی ٹکس ہے بہتہ بہتہ ہے تو یہ سوٹ کہاں سے آپ نے دیزاین کر رائی تیاری ہے یہ اسلیم بھائی کی مرہ بانی سے دیزاین ہو ہاں ہمیں نہ معلوم تھا کہ یہ بھی ہونا رکھتے ہیں آپ بس یہ دوستوں کا خیال کرتے ہیں مجھے راوف ایسے ہی اچھے لگتے ہیں تو یہ راوف ایسے ہی میری تعریف کرے ہیں راوف کی اپنی یہ توفہ ہے آپ کی جارب سے راوف صاحب کو کیا بات ہے ہمارے سیٹس پہ بھی مجھے تک نہیں ملا دیکھتے ہیں میرا نمبر کب آئے گا لیکن I think a disappointing factor as نظر آئے ہے I want you to quote on this as well ہم جب پاکستان ٹیم کو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسویلے کی بات پر دور نہ جائیں چلے اوڈی آئے کوئی لے لیں چیک ہے جی ورلڈ کب کو سوائے بابر کے کوئی کھیلتے ہوئے نظر نہیں آتا پشاور ظلمی کے ساتھ دو میچز چلے اس سے پہلے سائم نے کھیلا تھا لیکن آج کیا ہوا it's just بابر حاصم کیا وہی رہ گئے کہ وہ آئیں کنسسٹنٹلی کھیلیں بھی باتیں بھی سنیں یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو پیک اپ شاور ظلمی کی اوورسیز کے جو انہوں نے پیئر پیک کی ہے وہ اتنے زیادہ میرا خیال ہے کہ اپ ڈیٹڈ نہیں تھے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو پاسٹ دو میچز ہوئے ملتان سلطان کی اور اسلام آباد کی ان دونوں کے جو ٹاپ آرڈرز پیکس ہیں وہ بہت اچھی ہیں جس طرح ملتان سے ہینڈرکس نے اور ملان نے دونوں دونوں میں آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی ہے اور اسلام آباد سے ہیلز ہیں اور اس کے بعد منرو آؤٹسٹینڈنگ بیٹس پہنا وہ اپنی ٹیم کو بیٹس جتواتے ہیں دیکھیں دونوں شاور کی اپنرز ہیں پاکستان ٹیم کے بھی دونوں یہی اپنرز ہیں بابر آزم اور سائم ایوب سائم ایوب سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں تھی کہ یہ پی ایسل میں کیونکہ ان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہوگی تھی پاکستان ٹیم میں آئے تھے اسٹریلیا کا ٹور بھی انہوں نے کیا تھا پھر لاسٹ جو انہوں نے پری بیئیس پی ایسل کھیلا وہاں سے یہ پک ہوئے ڈمیسٹک میں بہت زیادہ ان کی کار کر دی بہت زیادہ شاندار رہی ہے مگر اب دونوں میچز میں ان سے اس طرح سکور ہو نہیں رہا اور نیوزنلینڈ کا جو ٹی ٹوانٹی پاکستان انٹرنیشن میچز کھیلا ان میں بھی وہ فلاپ ہونے ہیں تو ان پہ میرا خیال ہے کہ پریشر آ جائے گا پھر تیسرے جو ان کے ہیں محمد آرس اس سے بھی پاکستان کے جو عوام ان کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی ٹی ٹوانٹی جو لاسٹ ورلڈ کپ اسٹریلیا میں ہوا اس میں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے بڑی اچھی انہوں نے وہاں پر بیٹنگ کی اور ابھی نیوزنلینڈ میں ٹیم سیلیکشن ہوئی ہے اس میں بھی بہت زیادہ جو عوام تھے کریٹسائز کر رہے تھے ان کے سیلیکشن نہ ہونے پہ مگر یہ دو میچز ہو گئے ہیں وہ بھی آؤٹ آف فارم جا رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ جو ہمارے جو آر آر آنڈر ہیں آمر جمال جن کے بارے میں آپ نے بھی بات کیا سب نے بات کیا کہ اسٹریلیا میں پاکستان کے موسٹ پرومیننٹ آر آنڈر رہے ہیں وہ انہوں نے سکور بھی کیا مگر اس کے بعد سیڈنی ان کا بھی ڈاؤن فال ہے کہ وہ نیوزنلینڈ میں بھی اس طرح آؤٹسرینڈنگ پرفار نہیں کر سکے ٹی ٹوانٹی میں ابھی یہ بھی یہاں بھی دوسرا میچ اس میں بھی وہ پرفار نہیں کر سکے تو پھر اکیلے جو رسپونسیبیلٹی آ جاتی ہے وہ بابر آزم پہ آ جاتی ہے انہوں نے کسی حد تک تو شو کی ہیں مگر جب تک یہ باقی پوری ٹیم ان کا ساتھ نہیں دے گی تو بڑا مشکل ہو جائے گا جس طرح یہاں پہ سکور ہو رہے ہیں راوف یہ یاد ہے میں اس لئے ہمیشہ پچھلی جو رات کو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں کہا تھا کہ یہ جو کچھ پلیئر آپ کو نظر آتے ہیں جو چند میچوں ایک آت میچ میں سکور کرتے ہیں اور ہم ان کی اتنی ہائپ کریئٹ کر دیتے ہیں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ان سے بڑھ جاتی ہے ہوتا کیا ہے کہ بعد میں جیسے ہی کچھ میچز گزرتے ہیں لوگوں کو ان کی ویکنسز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں ویک ہے پھر وہ وہاں ان کو بالنگ کر کے وہ اوٹ کرتے ہیں اب دیکھیں سائم ایوب یا حارس کی بات اگر ہم کریں تو ان سے پاکستان یا عاصف کی بات کر لیں تو پاکستان کی ان سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی لوگوں نے اتنا ہائپ کریئٹ کی تھی کہ ایک اوپنر مل گئے ویکٹ ٹیپر مل گئے اب ان سے اچھا کوئی نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ایک دو سیریز کے بعد آپ کو باتیں کرنی چاہیئے اس لیے کہ آپ جتنی دیر ان کی پرفارمس نہیں دیکھیں گے کہ پوری سیریز میں انہوں نے یا پورے پی اے سل میں کیا کیا ہے کتنا سکور کیا ہے اس کے بعد آپ کسی کو جج کر سکتے ہیں یہ ایک یا دو میچوں پہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کسی پلیئر کی یا ایک اننگ جو اچھی کھیل جاتا ہے اس دن میں بھی اس کا دن ہو وہ اچھا کھیل جائے یہ ہم راو فس پہ ہم لوگ نا بہت زیادہ ایک دم اتنی ہائپ کریئٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ایک دم اٹھا کے لے جاتے ہیں تو یہ میرے خلال میں ہمیں سوچنا چاہیے لوگوں کو جو ایک دم ہائپ کریئٹ کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے پہلے جج کرنا چاہیے پوری سیریز اس کو دیکھنا چاہیے جمال کی جیسے آپ نے بات کی جمال نے وہاں بہت اچھا کیا اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کو وہاں کی کنڈیشن سوٹ کر گئی تھی بوم سا سونگ مل رہا تھا اس نے اوٹ کیے بیٹنگ میں ایک مچ میں اس نے اچھا سکور کالیا مگر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ چیز نہیں آ رہی تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم ایک دم جو ہیرو بناتے ہیں ضرور ہیرو بنانے چاہیے پلیئرز اگر کو اچھا کرتا ہے مگر اس کو پوری سیریز میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس نے پوری سیریز میں کیا کیا جہاں یہ بات ہو رہی ہے وہاں سائی میوب کی حوالے سے بات کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے تو فرس کلاس بھی کھیل رکھا ہے پندرہ ماچز ہیں ایوری جن کی 44 کی رہی ہے یہ سیریز میں کیا 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 ہے اس سے پہلے ماچ میں جو چکا گریٹیٹرز کے ساتھ انہوں نے کھیلا تھا 42 رنز آن و بورڈ کیا ہے اس نے نوک ہونے والا تھا 26 بالل پر چکے بھی نظر آئے چکے بھی نظر آئے 161 کا انہوں نے اسے سکیل راہی دیکھیں پوری سائی میوب کیا 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 ہی اور پرک کھیل روی۔ جو ہیں نا یہ اپنر جاتے ہیں اور یہ جو بھی کسی ٹیم کا اپنر جاتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے چھے ہو اس میں اڈوانٹیج لوں کیونکہ پاور پلے میں فیلڈر اوپر ہوتے ہیں مگر یہ سائم جو بچھلے دو تین میچوں میں انلکی بھی رہا رانوٹ بھی ہوا نیو زیلینڈ میں بھی مگر اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اپنی انگ بیلٹ کیسے کرنے ہیں کیونکہ جب آپ آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ پر پریشر بڑھتا جاتا ہے کیونکہ لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے اثروائز لوگ باتیں کریں گے تو یہ جو اس ہول سے نکلنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنی بیٹنگ آرڈر میں چینج کر لانی پڑے گی آپ کو تھوڑا لمبا کھیلنا پڑے گا مطلب آپ انگ بیلٹ کریں آپ جا کے جو آپ کی شوٹے ہیں ان کو محدود کرنا پڑے گا تاکہ آپ پہلے اپنے بیس پچیس سکور کریں اس کے بعد پھر اپنی انگ جو آپ کھیلتے ہیں تیز کھیلتے ہیں کیونکہ یہ بچا آکے بہت پہلے بول سے ہی تیز کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو جب آپ کی سکور نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ اپنے اوپر پریشر بیلٹ کرتے جاتے ہیں تو یہ بجائے کہ آپ باہر ہو جائیں آپ کو چاہیے کہ سیکھنا چاہیے ان چیزوں سے کہ آپ نے اس سے کیسے نکلنا ہے اس سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آکے اپنی انگ بیلٹ کریں بیس پچیس سکور کریں اس کے بعد لوگ ریڈیس آئی ضرور کریں گے کہ سلو کھلا ہے جیسے بابر کو کرتے تھے بہت زیادہ لوگ مگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ سکور کرنے والا بھی بابر ہی ہے اور کنسسٹنسی بھی ان کی رہی ہے تو یہ سائم کو اس سے سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے سر ہم یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ جی you have to stay on the crease یہ نہیں آتے ساتھ جو ہے آپ شورٹ لگانا شور کریں آئی ہو کہ next match میں سائم ایوں میں سے بہتر perform کریں ladies and gentlemen karachi kings has won the match by 7 wickets ہمارے ساتھ رہیے گا بہت ساری چیزیں ڈسکرس کرنے ہیں i have gotten a lot of critical questions stay with us welcome back جی you've been watching the special transmission of hbl psl season 9 we call it psl hangama اور ہم اب دیکھتے کہ کس طریقے سے toss جیت کر شاہین نے فیصلہ کیا ہے کیا ہم بلے بازی کریں گے پہلے with me i have gotten our شاندار panelists پوچھتے ہیں ان سے کی جو فیصلہ کیا ہے batting کرنے کا کیا یہ بہتر لگتا ہے sir آپ سے شروع کرتے ہیں دیکھیں سارا مجھے تو اس کا decision اچھا نہیں لگا کیونکہ یہ بینگ کر رہا ہے اپنی balling پہ اور پچھلے دو match جو ہارے ہیں ان کی balling ہی ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہارس اور جتنے بھی baller ان کے ہیں آج انہوں نے شاید چینج کیا ہے فیاز کی جگہ لندے کو ڈالا ہے مگر مجھے ایک بات نہیں سمجھا رہی کہ پچھلے match میں انہوں نے بیتھ ویٹ کو کس لیے کھلایا تھا وہ اکثر ٹیم میں محلے کی ٹیم میں ہوتی ہیں نا تو اس میں ایک ریلو کٹا ہوتا جو پیسے ڈالتا ہے کہ میں کھیلوں گا کھیلوں گا تو بیتھ ویٹ تو آر لانڈر تھا اس کو ایک ball بھی نہیں کروایا گیا تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ لاہور کلندر یہ کیا کر رہا ہے کہ پراپر ٹیم جو جو ہونی چاہیے نا کمبینیشن جو بار بار کہتے ہیں کہ کمبینیشن ہونا چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آرہا لینڈے ناو ڈاوٹ ایک اچھی چینج ہے کیونکہ ان کے پاس لیکن میں لیک کر رہے تھے مگر بیتھ ویٹ کی جگہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کس دیکھنا نہ وہ سکور کر رہا ہے پچھلے کئی میچوں میں ہم نے دیکھا ہے مختلف لیگز میں دیکھا ہے وہاں پھر بھی ان سے تھوڑے سے اووز کروا لیے جاتے تھے مگر اس میں تو انہوں نے اس کو نہ بالنگ کروای ہے بیٹنگ تو وہ ویسے ہی نہیں کرتا اور پلس سیکنڈ بات یہ ہے کہ ڈیو فیکٹر جو ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے لاہور کو یہ چیز بات سمجھ آ جانے چاہیے کہ سیکنڈ ڈنگ میں ڈیو فیکٹر آتے ہی آتا ہے جو مرضی آپ کر لیں تو یہ انہوں نے ان کا ڈیسیئن ہر دفعہ یہ بیٹنگ ٹاؤس جیت کے بیٹنگ کرنے کا میرا خیال ہے ان کا جو تینگ ٹینک ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو چیزیں ویک ہے جو سٹرنٹھ ہے اس کا فائدہ لینا چاہیے تو یہ اپنی خود ہی موقع دے رہے ہیں دوسری ٹیم کو کہ وہ فائدہ اٹھائیں ہم سے تو میرا خیال یہ تھوڑا سا گلتی کر لیں تو راو صاحب کو لگتا ہے کہ بیٹنگ پہلے نہیں ہونی چاہیی تھی of course اس بار لاہور کلندرز ویسی promising لگ بھی نیری کامی نیری کامی نیشن کے مسئلے ہیں بولنگ یونڈ کا ایک میجر مسئلہ ہے آج ہارس ننس نہ کنسٹ کریں اور وکیٹس اپنے نام کریں having said that let's have a quick look on the point table ملتان سلطان is on the first number جناب ہم بات کریں point table کے تبارے سے then we have gotten کوٹا گلیڈیٹرز دو ماچ کھیلے ایک دونوں ہی جیتے اور جناب 0.635 ان کا نیٹرین ریڈ ہے اس سامبہ جناب نمبر 3rd پہ then نمبر 4 پہ کراچی کنگز نمبر 5 پہ لاہور کلندرز and then we have gotten پشاوہ ظلمی bottom پہ so اس وقت دو ٹیمز جو ہیں بہت ہی promising لگ رہی گے ایک ملتان سلطان اور ایک کوٹا گلیڈیٹرز اس باہر یہ دونوں ملتان سلطان کی ہم بات کریں ہمیشہ انٹینٹ نظر آتا لیکن کوٹا گلیڈیٹرز میں جو تبدیلی آئی ہے جو انٹینٹ ہے چاہے بولنگ کو دیکھیں چاہے ہم بیٹنگ کو دیکھیں I mean they are spot on but sir یہ سوار میں آپ سے پوچھتی ہوں یہ جو ابھی ہم نے کیا ہے ٹاوس جیت کر بلے بازی کا فیصلہ what do you think was it a wise decision بائی کپٹن شاہین شاہ فریدی دیکھیں میرا خیال ہے بلکل بھی wise decision نہیں ہے کیونکہ آپ کو جو situation realities ہیں ان کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ قدرت جو سسٹم آپ کے خلاف جانے نہیں سکتے نہ آپ لڑ سکتے ہیں آپ کے دیو فیکٹر انوال بہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے سپینرز بلکل بکار جاتے ہیں آپ پر کی اس بیس پر برا نہیں خیال کہ انہوں نے کیوں انہوں نے پیلے سیکنڈ بولنگ چوز کیا کیونکہ ونٹر کا انڈ ہے اور جو جتنے بھی ہمارا لاور ہے یا جنوبی پنجاب ملتان میں چلے جائیں تو وہاں پہ دیو فیکٹر بہت زیادہ انوال بہتا ہے اور وہ سپینرز کریے بہت زیادہ ہرڈل کریٹ کرتا ہے سیکنڈ بولنگ میں تو اس کے باوجود پھر دبارہ زید کر کے پہلے بیٹنگ چوز کرنا میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک سیکنڈ سیکنہی ٹھیکی ہے جی آئی ہاب گوڈ نیوز فر آل آر ہیشٹاگ پیسل ہنگاما فانز ویول بی تیکن یور لائف کالز آپ لوگ پری مچ اور پوست مچ ڈسکشن کر سکتے ہیں ہمارے جو شانداب پینلس ہیں ایک طرف پیسر ہیں ٹیسٹ کرکٹ کی دنیا آکے اور دوسری طرف پاکستان کی بلے بازی کے بیک بون جی ہاں فارمر ملک سہا تو کال کیجئے we will be having your life calls on the show and keep tagging ہاشٹاگ پیسل ہنگام کیونکہ آپ کو ہمارا جو ریلیشنشپ ہے وہ اس پورا مہینہ جو ہے نا بہت سٹرونگ ہونا چاہیے بیکز ہم پاکستانی یار ایک دوسری کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اس تی طرح آگے بڑھتے ہیں اینیوز آگے بڑھتے ہیں جی ہم بات کر رہے تھے سا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کیونکہ اس کے بات تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہی ہے اگر ہم بلے بازی کے اتبار سے بات کریں کچھ ٹیلنٹ ایسا ہے جس میں سے شاید ہمیں کوئی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سکوارڈ میں نظر آئے پلینگی لیور میں نظر آئے فر ایکزامپل خواجہ نافے فرحان سائم ایوب ہیدر علی آزم خان یا محمد حارس آپ ان میں سے کس کو دیکھتے ہیں کیونکہ آج ہمیں دیکھا محمد حارس could not perform سائم ایوب could not perform بٹ سائم کی ویسے فرس کلاس ورکیٹ بھی اور لاسٹ اننگز بھی ان کی اچھی تھی پی ایس ایر کے اتبار سے ان میں سے کون سا آپ کو لگ رہا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جاتے ہوئے دیکھیں یہ ٹو ارلی ہے کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے مگر جو سیٹس ان کے پچھلے بتا رہے ہیں اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں نافے اس ٹو ارلی ابھی اس کی ایکننگ ہوئی ہے اب آپ جیسے جیسے مگر اس میں ٹیلنٹ ہے جو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایک بندہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس میں جو کوالٹی ہونی چاہیے کسی بیٹسمن میں اس میں ساری ہیں اب وہ کیسے آگے لے کے چلتے ہیں پی ایس ایل میں دیکھنا پڑے گا کہ اگلے میچوں میں وہ کیسے کھیلتے ہیں مگر میرا اپینین یہ ہے کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے اچھا پلئر ہے اور وہ پاکستان کو سرگ کر سکتا ہے اس کے بعد آپ دوسرے پلئر کی زیادہ سابزادہ فرحان وہ اچھا پلئر ہے اس نے دیکھے دو میچوں میں پچاس کی ہے اور اس میں مسلسل پچھلے کئی دو تین سیزنوں سے میں کافی سیزن ہو گئے ہیں مگر پچھلے دو سال بھی فرس کلاس میں وہ ٹاپ سکورر رہا ہے اور ٹیکنیکلی اس لئے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو فرس کلاس کھیلا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر پلئر ہوگا کیونکہ وہ مار کھا کے آیا ہوتا ہے نیچے سے باقی سایم مجھو انلکی رہا نیو زیلینڈ ٹور پر بھی رن اٹ ہوا ایک دو دفعہ پچھلے ایک دو میچ میں آپ اس کی اس کو کرسکتے اس میں بھی اگر ایبریج دیکھیں ان کو دو دو تین تین ٹور کروائے ہیں اس کو دیکھ لیں آزم کھان کو ہیدر علی ہیدر علی یہ تو ہیدر علی کو مرخل ایڈونڈ نو کھین سمجھتا ہوں کھین پرچی ہے جس کی وجہ سے وہ کھلے ہیں ہیدر علی پچھلے دو تین سیریز سے اس کو دیکھے نہیں ہم نے کھلتے ہیں سر وقت آزم کھان آزم کھان کے ملٹی پل ایشوز ہیں اس کے دو فٹنیس کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ آپ دیکھیں آزم کو اگر جب وہ کھلتا ہے تو وہ کئی دفعہ آپ دیکھیں وقت کیپر جو ہے وہ فیلڈنگ اپنے جو رزوان ہے وہ ساتھ ٹور پہ ہوتے ہیں تو وہ فیلڈنگ بھی کر سکتا ہے مگر آزم جب آتا ہے ٹیم میں تو آپ اس کو فیلڈنگ کار ہی نہیں سکتا تو اس کے لیے اس پیشلی اس کو کھلانے ہی پٹا ہے تو اس کی اگر ایوریج بھی اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل میں لیگ کی بات نہیں کارا انٹرنیشنل جو میچے ہیں تو اس کی دو یا چار کی ایوریج جتنے بھی اس نے میچے کھلے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کنسیدر کرنا چاہیے ورلڈ کپ کے لیے یہ میرے خلال ہے زیادتی ہوئے گی کسی بھی ینگسٹر کے لیے کہ ایک بندہ پرفارم نہیں کارا اور آپ اس کو سلیکٹ کریں اچھا جی ہمارے ساتھ دوستوں ایک کولر موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پانگلیس سے کیا سوال کرتے ہیں اوکے we had a کولر لیکن وہ drop ہو گئے ہیں having said that آج جب میں میچ سیکھ رہی تھی کمنٹیٹرز نے بھی بہت بری پرومینت طریقے سے بہت دیکھیں جی جب آپ نے فرس کلاس کرکٹ کھیلی ہوتی ہے تو آپ کو محمد علی اور میر حمزہ جیسا product ملتا ہے آج وہ نظر آئے ہمیں ان کی ان کی فرم میں وہ ریدم میں تھے ان کی لائن لنسا ہی تھی اور بہت دیس و جنٹلمن میں ہمارے پاس آتے ہیں دسکر کریں گے پیر سل سیزن 9 کو ملتا ہے میر حمزہ اور حسن علی جناب تین تین وکیٹز حاصل کی ہیں اکانومی اگر ہم بات کریں میر حمزہ کی سیون رہی ہے حسن علی کی سیون پوائنٹ ایٹو رہی ہے جی پیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ بہت اچھی بالنگ کی اور جو بات کرتے ہیں کنڈیشن بالنگ میر حمزہ حسن علی محمد علی جیس طرح ملتان کی ہیں تو جب بھی ان کو کنڈیشن ہیلپفل ملیں گے تو یہ بہت اچھی بالنگ کریں گے کیونکہ انہوں نے بہت لمبا فرس کلاس کرکٹ کھیلا ہوا اور ان کو ایکسپیرینس ہے بیٹس میں ان کو ریڈ کرنا آتا ہے ان کو پچھ ریڈ کرنا آتا ہے اور اس کے مطابق یہ بالنگ کرتے ہیں اب جو اسی طرح جو آپ امرجنگ ٹیلنٹ دیکھ لے پاکستان کا اس طرح ابھی زشان کو کھلایا جس کے بارے میں بہت بڑی ہائپ تھی عبید شاہ کو کھلایا تو ان کو ابھی تھوڑا میرا خیال ہے کہ فرس کلاس میں تیار کروانا پڑے گا کیونکہ ٹو ارلی ہیں وہ کنڈیشن ضرور ہیلپفول سیمرز کے لیے کیونکہ آور کاسٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ کا موششر ہوتا ہے پیچ میں مگر اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی جو لیندھ آئیڈیل نہیں ہے اس ان کنڈیشن کے صاحب سے سوٹیبل نہیں ہے اسی وجہ سے آئی دیکھیں کہ چار اور میں اٹھالی سرنز ہو گئے اس کو زشان کو اوبید ایک ایک اوور کروایا دوسرے دوسری طرف یہ سیزنل بولر جس پہ محمد علی پچھلے دو تین سال کے ٹاپ ویکر ٹکر میر حمزہ پچھلے پانچ سال سے پاکستان کے پرومیننٹ بولر ان کی بولنگ بہتر سے بہتر ہوتی جا جا رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ ہی ضروری چیز کرکٹ ماری ینگسٹرز اس کی ریزن اور بھی یہ اتنی بولنگ کیا ان کو پتا ہے کہ کنڈیشن سے کیسے فائدہ اٹھانا یہ دونوں ینگسٹر ہیں زیشان اور عبید کیونکہ ان کو بیچاروں کو بھی ٹائم لگے گا دیکھیں یہ ہر چیز ایک ٹائم کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں تو ان کو کنڈیشن سے فائدہ اٹھانا نہیں آرہا اور یہ دو جو بولر ہیں وہ محمد علی اور حمزہ یہ ایکسپیرینس بولر مگر ان کا آپ کو پتا چلے گا جیسے یہ کراچی جائیں گے پھر آپ کو پتا چلے گی وہاں کی کنڈیشن ڈرائی ہوئے گی پھر آپ کو عبید اللہ عبید شاہ اور میر حمزہ اور ان میں کوئی فرق خاص نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہاں سوئنگ نہیں ہوگی وہاں ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوئے گا وہاں یہ پتا چلے گا کہ آپ کو فرق کمپیرزن کریں گی کیونکہ ابھی تو چونکہ گلی وکٹوں پر بول کرے ہیں تو ان کو ایکسپیرینس ہے وہاں کی بول یہ کراچی جا کے پتا چلے گا روک کہ جب جب پتا چلے گا کہ بولر کون ہے اصل سوئے سوئے کال لیڈیز جنٹلمن دیکھتے ہیں کال اور ہمارے ساتھ کون موجود ہے سلام علیکم جی گوری ایونگ کون ہے ہمارے ساتھ والی اسلام جی اسلام علیکم کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کرے ہیں والی اسلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کرے ہیں میں بات کر رہا ہوں جواز ساتھ میرا نام جواز ہمارے ساتھ ہمارے پینلیس موجود ہے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں کس سے کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ٹی وی کی آواز بند کرتے ہیں بعد میں دیکھ لیجیے گا شو یو ٹیو پہ میرا آپ سوال ہے برا جی کیجی سوال کیجی آپ کسی کو سوال کریے سوری آپ کسی تیم سپورٹ کریے پیشن ہی 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 پہلے لاہور کلندرس پہلے مولتان ہی 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 کراچی 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 کنگز کویتا کراچی 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 سوال مہمد سپورٹ کری ہوں دیکھیں آپ کراچی سے ہیں ہم تو ہم ان کو تو کریں گے سپورٹ لیکن اس پار کراچی کھیل بھی اچھا رہی ہے سیکنڈ ماچ تو اچھا کھیل ہے تیرے جی سن اب ایک سوال آیا ہے وہ یہ جو ہائٹ ہے محمد زیشان کی 6 feet 7 inches کے ہے ہائٹ کوئی امپیکٹ لے کے آتی آپ کی بولنگ میں کوئی وہ آج بہت ایکسپینسیو رہے ہیں اسے آپ نے دسکشن کیا پہلے اکانومیس 12 رہا رنس 48 انہوں نے کیا ہائٹ سے کوئی فرق پڑتے ہیں کیا ماشر آپ بھی 6 feet 3 inches دیکھیں میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ڈیفرنس کیا ہائٹ سے کیونک آپ دیکھیں کہ مازی میں جو گرین مہگرا تھے اسٹریلیا کے ان کی اس کے بات جوال گارنر تھے پاکستان کے محمد ارفان یا واسیم اکرم تھے انہوں نے اپنے ہائٹ سے بہت زیادہ جو ہرڈل سے کیتی تھی بیٹس مین کے لیے مگر اب پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ارلی آن آئے تھے تو یہ بالنگ جو ہائٹ والا بولر ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ بیک کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے جو شولڈرز ہوتے ہیں یا لیورز ہوتے ہیں جو بازو ہوتے ہیں رسٹ ہوتی ہے وہ باقیوں سے تھوڑی سی ایکسٹرا ہوتی ہے اس وجہ سے ان کو زیادہ ایکسٹرا ہیلپ ملتی ہے مگر اس کو جو انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کام کیا نیشنل اکیڈمی میں تو ان کو تھوڑا سا انہوں نے بیک ڈومینٹ بولر بنا دیا جس کی وجہ سے یہ ٹی ٹوانٹی شارٹ فارمنٹ میں تو دو دو تین تین اوبر کر لیں گے مگر جیسے یہ ایک یا دو فرس کلاس میچز کے لیں گے جہاں پر ان کو لمبی بالنگ کرنی پڑے گی تو یہ بہت زیادہ ان کے لیے ڈیمیجنگ ہوگی کیونکہ ان کو ان کو انجری ہو سکتی ہے انجری پرون بنا دیا گیا تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان کی ہائٹ کو یوٹیلائز کیا جائے بجائے اس کے کہ ان کو ٹیز پیس کے چکر میں ڈال کر ان کو کرکٹ سے باہر کر دیا جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ فرس کلاس اور کھلنا چاہیے ہیں فرس کلاس ایکشن بہتر کرنا چاہیے ہیں میں نے راوف آج اس کی بالنگ تھوڑی سی دیکھی ہے دیکھیں جو ہائٹ والا بولر ہوتا ہے اس کو سب سے بڑا ڈوانٹیج ہوتا ہے باونس کا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے وہ آج میں اس کو اس میں ویریشن بھی نہیں ہے وہ ایک ہی جگہ بول کیے جا رہا تھا وہ اس کو ہٹے مارے تھے وہ ایکسپیریئنس سے مار کھا رہا ہے میرے خال تھوڑی کرکٹ کھیلے گا اس کو ایکسپیریئنس ہوئے گا تو اس کو بہت ساری چیزیں جو راوف بتا رہے ہیں راوف جیسے بندے کو ہونا چاہیے میں سچ بتا رہا ہوں جو ان کو سکھائے آپ نے بریک پر رہا ہے آپ نے بریک پر رہا ہے ملکات ہوگی عیرہ سے بارہ جاتے جاتے ایک بار ایک ساتھ کہیں گے پاکستان زندہ باد ہم سردار ہیں پرجوش ہے بیدار ہیں ایک بار نہیں سوار ہیں تیار ہے تیار ہے تیار ہے